اسلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری اوفیشل میرے سمیت بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ سوچتے ہوں گے کبھی کبھار کہ کاش جب بٹکوائن پانچ ڈالر کا تھا تس ڈالر کا تھا تب لے لیتے اور جو سکسٹی تھاؤزنڈ پہ گیا ہے یا ففٹی تھاؤزنڈ پہ یا آج کل چوبیس پچیس ہزار پہ گھوم رہا ہے اب سیل کرتے تو کتنا مزہ آتا بلکل میں بھی سوچتا ہوں اب بھی سوچتے ہوں گے لیکن اب ہم وہ کام تو کرنے سکتے تو ہم کیا کام کر سکتے ہیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو اچھے پروجیکٹس نیولی لانچ ہوتے ہیں ہم ان کے اندر ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو اسی طریقے سے بائنانس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو بائنانس ایک لانچ پیڈ لانچ کرتا ہے ٹائم ٹو ٹائم جس کے اندر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی کوئن ابھی لانچ ہونا ہوتا ہے اس کی جو لانچنگ پرائس ہوتی ہے کبھی بھی بعد میں آپ کو اس پرائس کے اوپر ٹوکن نہیں ملتا یا کوئن نہیں ملتا ٹھیک ہے نا جیسے بائنانس کا بین بھی لانچ ہوا تھا جس پرائس پر لانچ ہوا تھا اس پر دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو یا بیٹکوائن جس پرائس پر لانچ ہوا تھا دوبارہ کبھی نہیں ملتا آپ کو ٹھیک ہے یا ایتھیریم کی بات کر لیں یا سولانہ وغیرہ 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 ٹھیک ہے تو لانچ پیڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ٹوکن کی لانچنگ پرائس ہوتی لانچ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایک پمپ آتا ہے اس پمپ کے اندر آپ لوگ بہت اچھا پروفٹ بھی بک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ پروفٹ بک نہ کرنا چاہیں تو آپ لوگ اس کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر کے اچھا خاصا پروفٹ نکال سکتے ہیں تو چلتے ہیں موبائل کے سکرن کے اوپر اور آپ لوگوں کو لانچ پیڈ کا بتاتا ہوں کہ جو نیا لانچ پیڈ بائننس نے ریلیس کیا ہے یا لانچ کیا ہے اس کا کیا اس کے ٹرمز اینڈ کڈیشن ہے اور اس کے اندر کس طریقے سے آپ لوگ لانچنگ پرائس کے اوپر ٹوکن لے سکتے ہیں لانچ ہونے سے پہلے تو سمپلی آپ لوگوں نے اپنے بائننس کا ڈیش بورڈ اوپن کرنا ہے یہاں پہ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو مور کی آپشن نظر آتی ہے مور کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نیچے آتے ہیں ارن سیکشن کے اندر اور ارن سیکشن کے اندر آپ لوگوں کو یہ دیکھیں لاسٹ لائن کے اندر پلکا ڈاٹ آکشنگ کے ساتھ آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہوگا لانچ پیٹ تو لانچ پیٹ کے اوپر آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے تو ابھی یہ دیکھیں کہ بائننس ٹوکن لانچ پلیٹ فارم ٹھیک ہے تو اس وقت جو لانچ پیٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ اس کا سپیس آئی ڈی کا ٹوکن ہے ٹھیک ہے ویب 3 کا پروجیکٹ ہے یہ تو یہاں پہ یہ اس کا لانچ پیٹ چل رہا ہے اب اس کا سین کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس کی جو سبسکرپشن کا ٹائم ہے وہ ابھی چار دن گیارہ گھنٹے رہتے ہیں اور میں آپ لوگ وہ چار دن پہلے یہ چیز ساری بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ لانچنگ پرائس کے اوپر اس کو پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر دیکھیں آپ لوگ تو اس کے کافی زیادہ ٹوکنز ہیں ٹوکن آفرڈ پتہ نہیں کتنے زیرو لگے ہوئے ہیں یہاں پہ لیکن اس کے بعد جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی لانچنگ پرائس کے اوپر آپ لوگ جو یہ ٹوکن ملے گا آئی ڈی کے نام سے جو ٹوکن سپیس آئی ڈی کا ٹوکن ملے گا وہ 0.025 کا ایک ٹوکن ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اگر آپ لوگ دس ڈالر کا پندرہ ڈالر کا پیس ڈالر کا بھی لے لیتے ہیں اور یہ تقریباً ون ڈالر پہ تو جب لانچنگ ہوتی ہے پمپ آتا ہے تو ون ڈالر پہ آرام سے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سیونٹی ایٹی نائنٹی پرسنٹ تک آپ لوگ اسے اچھا خاصا پروفٹ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 0.025 کا یہ ایک ٹوکن ہے تو یہ آپ لوگ ایزیلی اس کو بائک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہے پریپریشن پیریڈ پریپریشن کے بعد آ جاتا ہے آپ لوگوں کا سبسکرپشن پیریڈ تو پریپریشن پیریڈ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں جیسے ہی اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھا دے گا کہ اس کی جو پرائس ہے وہ 0.025 ڈالر ہے ہارڈ کیپ اس کا کتنا ہے پندرہ ہزار یو ایس ٹی ہے اور اس کے بعد سنگل انیشل انویسمنٹ 0.01 بی این بی اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اس کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں وائٹ پیپر دیکھ سکتے ہیں بی این بی ہولڈنگ کلکولیشن پیریڈ یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کی وائی سی ویریفائیڈ یہ بات آپ لوگ کو دکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بائنس پہ اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کا بائنس پہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے وہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے بائنس پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کی وائی سی ویریفائیڈ ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کی جو اکاؤنٹ بائنس کا اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائیڈ ہونا چاہیے اگر ویریفیکیشن کرنے کا پروسیس آپ لوگوں کو نہیں پتا نو پرابلم یہ میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں جیسے یہ ویڈیو اینڈ ہوگی تو اینڈ سکرین پر ویڈیو آ جائے گی اس میں پروپر پروسیس دیا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپنی کی وائی سی ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے یہ ہے اچھا اس کے بعد اب یہ سین ہوتا کیا ہے اس میں سین یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب اس کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کے پاس بین بی کے اندر فنڈز ہونے چاہیے ہیں تو آپ کے بین بی کے فنڈز یہ یوز کرتے ہیں یوز کرنے کے بعد جب کلکولیشن کا ٹائم آتا ہے کلکولیشن کے لیے جتنے بھی آپ لوگ کے بین بی کے فنڈز ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے لاک کر دیے جاتے ہیں جب لاک ہوتے ہیں مطلب کہ آپ لوگ ان کو سیل پرچیس نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے وہ لاک ہو جاتے ہیں لاک ہونے کے بعد یہ آپ کے بین بی کی بیس کے اوپر کہ آپ کے پاس بین بی کے کتنے فنڈز تھے ان بین بی کے فنڈز کی بیس کے اوپر اس کے بعد پھر فائنل ٹوکن ڈسٹریبیوشن کا سینیریو آتا ہے ان کی بیس کے اوپر ریشو بنتی ہے کہ میرے پاس ایک بین بی تھا آپ لوگ کے پاس پانچ بین بی تھے دو ظاہر سے بات ہے آپ لوگوں کو زیادہ ٹوکن ملنے ہیں مجھے کم ملنے ہیں تو اس بیس کے اوپر یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹوکن کتنے لاک ہوئے پڑے ہیں ٹوٹل بین بی کے پھر ہم انہوں نے جو ایلوکیٹ کرنے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں لانچنگ پرائس کے اوپر وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس ریشو کے لحاظ سے آپ لوگوں کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بین بی ہولڈنگ کلکولیشن پیریڈ تو پارٹیسپیٹ یور ڈیلی ایوریج بین بی ہولڈنگ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا سبسکرپشن پیریڈ سبسکرپشن پیریڈ جو ہے یہ کب تک ہے یہ ہے جی بائیس تین دو ہزار تئیس تک ٹھیک ہے بائیس تین دو ہزار تئیس تک اس کا سبسکرپشن پیریڈ ہے اس کے بعد جو کلکولیٹنگ پیریڈ ہے کلکولیٹر بائیس تین دو ہزار تئیس کو دو بجے کلکولیشن والا پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ مطلب کے لاکھ ہوتے ہیں اور اسی دن مطلب کے پندرہ بجے مطلب کے تین بجے بائیس تاریخ کو آپ لوگوں میں یہ ٹوکن ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے ٹوکن ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اس کے بعد بائنانس کے اوپر اس کی بائنگ اینڈ سیلنگ الاؤ ہوگی ٹھیک ہے بعد میں لانچ ہوگی تو آپ لوگ کے پاس آلریڈی ٹوکن ہوں گے جیسے ہی اس کی بائنگ اینڈ سیلنگ الاؤ ہوگی تو اس کی پرائس کے اندر ایک پمپ آئے گا آپ لوگ وہاں پہ سیل اٹ کر کے اچھا خاصا پروفٹ بھی بک کر سکتے ہیں یا آپ لوگ اس کو لانگ ٹرم ہولڈ کرنا چاہے تو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس کی تمام ڈیٹیلز جتنے بھی ہیں یہ سارے جتنے لنکس ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ خود بھی دیکھ لیجئے گا خود بھی آپ لوگوں کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بائنانس وہ کسی چھوٹے موٹے پروجیکٹ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا یا اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لسٹ نہیں کرتا پراپر اس کی کراوس چیک ویریفکیشن ہی ہوتی ہے پتہ نہیں کتنی کتنی ویریفکیشن کرنے کے بعد جا کے وہ کسی بھی پروڈکٹ کو علاو کرتا ہے اور یہ تو ویب 3 کا پروڈکٹ ہے کوئی مزاق نہیں ہے تو اس میں بڑا پوٹنشیل ہے اس پروڈکٹ کے اندر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اندر جب کریں گے اپنے بین بی کے ساتھ یہ ٹوکنز لیں گے آپ کو جب لانچنگ پریس پر ملیں گے تو جب آپ لوگ اگر سیل کریں گے پروفٹ ہوتا ہے انشاءاللہ ظاہر سے بات ہے ہنڈر پرسنٹ پروفٹ ہوگا آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے دوبارہ واپس لازمی سے آنا ہے اور آ کے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کتنا پروفٹ ہوا ہے ٹھیک ہو گیا میری جان تو پھر ایک پر بتا رہا ہوں کہ بین آنس کے پر اپنا کاؤنٹ لازمی بنا لیں ڈسکرپشن میں لنک مل جئے گا ریجسٹر لنک ویریفیکیشن کرنے کے لیے ویڈیو دے دی جائے گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنی دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات